ویلکم سوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں ایڈوانس لو آف کنزرویشن آف انرجی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ لو جو بنایا گیا تھا لو آف کنزرویشن آف انرجی پہ یعنی کہ انرجی جو ہے وہ ہمارے پر کنزرو رہتی ہے یعنی کہ انرجی کے یہ جو لو ہے یہ ہمیں یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ کبھی بھی ڈسٹروائی نہیں ہوتی یعنی کہ انرجی کین ناٹ بھی ڈسٹروائیڈ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انرجی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک فارم سے اگر اسی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی فارم ہے وہ تو چینج ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تو چینج ہوگی لیکن اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ همیشہ سیم رہی گی یعنی کہ انیشل جو ہے وہ فائنل کے برابر ہوگی جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کنزرو رہی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس د�� خرم اینر میں 목ینگل انرڈی لاماھ مشہ Th packaging اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس nukleار انرہ جانم ویڈ پر نیوکلی جانمی اس طرح سے ہمارے پاس انرجی کی جو ہے وہ ویریس فارمز ہے پھر ان کی جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انٹر کنورجن ہو جاتی گیا ہے یعنی کہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے لیکن جو انرجی جو ٹوٹل انرجی ہے کسی بوڈی کے پاس وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنزرف رہے گی یعنی اس کی اماؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ کونسٹن رہے گی اگر ہم میکنیکل انرجی کی بات کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میکنیکل انرجی میں آگے دو سپلٹنگ ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ کانیٹک انرجی ہے اور ایک ہمارے پاس پوٹنشل انرجی ہے اور یہ جو کانیٹک انرجی اور پوٹنشل انرجی ہے یہ بھی بوڈی کی جو ہے وہ سٹیٹس پر ڈپینڈ کرتے ہیں جساں سے ہم جانتے ہیں کہ اگر موشن میں ہو کوئی بوڈی تو اس کے پاس جو ہے وہ کانیٹک انرجی ہوگی اور اگر ہم پوٹنشل انرجی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ بوزی پوزیس کرتی ہے تو یعنی کہ میکینیکل جساں سے نام سے ظاہر ہے یعنی کہ کوئی کام کرنا کوئی جگہ یعنی کہ کوئی سٹریٹ کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میکینیکل انرجی کہلاتی ہے اب اس کے لیے اگر میں آپ کو ایک اگزیمپل دکھاتی ہوں سٹوڈنٹس کے جس طرح سے یہ دو سٹوڈنٹس ہیں اور ایک جو ہے وہ سلائٹ کی اوپر والی پوزیشن پہ یعنی کہ وہ جو ہے یہاں سلائٹ کے اوپر والی حصے میں بیٹھا ہے تو اس نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے پاس جو انرجی ہوگی سٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس میکسیمم اس کے پاس پوٹنشل انرجی ہوگی اور کیونکہ وہ سٹیٹ آف ریسٹ پہ ہے لیکن کیونکہ اس نے کوئی ہائٹ اٹین کی ہے یعنی کہ گراؤنڈ لیول سے اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم ہائٹ جو ہے ہمیشہ کسی ریفرنس سے مجھے کرتے ہیں تو گراؤنڈ لیول سے جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایچ ہے اور اس وعی سے ہمارے پاس اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پوٹنشل انرجی ہوگی پور ایک زمبر میں کہتے ہوں ایم جی ایچ ہے اور اسی طرح جب وہ بارڈی جو ہے یعنی کہ جو دوسرا سٹوڈنٹ ہے جیسے یہ لوگ الکی شرٹ پہنی ہے وہ نیچے میتے کہ اس نے سلائٹ کر کے وہ نیچے آ گیا ہے نیچے جب وہ آیا ہے کیونکہ وہ موشن کی سٹیٹ میں تھا تو اس وعی سے اس کے پاس جو میکسیم انرجی ہے وہ کانیٹک انرجی ہے یعنی کہ اس کے پاس میکسیم انرجی کونسی اسٹوڈنٹس کانیٹک انرجی ہے اور جب وہ گراؤنڈ کو ٹچ کر جائے گا تو اس ٹائم اس کی پوٹنشل انرجی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی ہائٹ نہیں ہوگی اور یہ کیونکہ سٹیٹ آف ریسٹ میں ہے اس وعی سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی کانیٹک انرجی نہیں ہوگی کیونکہ کونسی انرجی ہوتی ہے جو کہ موشن کی وجہ سے باڈی اٹین کرتی ہے جس سے ہم اگر فارمولا میں دیکھیں تو ہاف ایم وی سکیئر ہے تو وی سکیئر جو ہے کیونکہ ویلوسٹی کو شوک کر رہا ہے تو ویلوسٹی اس باڈی کی زیرو ہے اس وقت اس کے پاس کوئی کانیٹک انرجی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پوتنشن انرجی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو بسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ انٹر کنورجن ہو رہی ہے کانیٹک انرجی اور پوتنشن انرجی کے درمیان یعنی کہ اگر یہ ویلوسٹی اگر نیچے آ جائے تو اس کے پاس کانیٹک انرجی ہو جائے گی اور لیکن اگر یہ ویلوسٹی اوپر چاہ جائے تو اس کا پوتنشن انرجی ہو جائے گی تو بسیکلی کانیٹک انرجی کی پوتنشن انرجی میں اور اسی طرح بائس برسا یعنی کہ اسی کا اُلٹ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ دیسٹرائے نہیں ہوئی اور total energy جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی total energy جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی students وہ constant ہوگی ٹھیک ہے total energy ہمارے پاس کیا ہوگی constant یہاں میں لیک بھی دیتی ہوں ٹھیک اچھا اب اگر ہم دوسری energies کی بات کریں جساں سے میں نے examples دیں ہمارے پاس chemical energy ہے heat energy ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس nuclear energies بھی ہیں اس طرح بہت سی various forms of energies ہیں ان کی بھی ایک example ہم دیکھ لیتے ہیں students جساں سے میں آپ کو یہ show کراتی ہوں ان کے ایک انہوں نے ایک cycle سا دکھایا ہے اس ڈائیگرام میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو large energy source ہے جو کہ major energy source کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے sun ہے ٹھیک ہے sun جو ہے وہ ہمیں heat provide کر رہا ہے اور یہ جو heat ہے مطلب ہے کہ یہ ہمیں کس طرح سے مل رہے ہیں کہ sun کے اندر جو ہے وہ nuclear reactions ہو رہے ہیں ٹھیک ہے nuclear reactions میں ہم جانتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس sun میں جو ہے وہ fusion reaction کا process آپ لوگ نے پڑھ رکھا ہے students کے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ nucleus جو ہے ایک nucleus جو ہے وہ small nuclei میں convert ہو جاتا ہے small چھوٹے nuclei میں convert ہو جاتا ہے اور یہ جو chain reaction ہے یہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بہت large amount of heat release ہوتی ہے اس کی مطلب ہے کہ جب بڑا nucleus چھوٹے دو nucleus میں convert ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے heat loss ہوتا ہے اور heat loss ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے ایک تو heat ملتی ہے sun سے دوسری ہمیں light energy بھی ملتی ہے یعنی کہ یہ nuclear energy جو ہے یہ ہمارے پاس light energy میں بھی convert ہو رہی ہے اور heat energy میں بھی convert ہو رہی ہے ٹھیک ہے plus heat energy ٹھیک ہے یہ heat energy light energy جب ہماری ارتھ تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو ارتھ کو بھی کیا کرتی ہے heat up کرتی ہے وہاں روشنی provide کرتی ہے ہماری atmosphere جو ہے جب sun یعنی کہ جب دن کا time ہوتا ہے تو ہمارا جو atmosphere ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے ٹھیک اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہماری دن کا temperature ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک اب اگر ہم دیکھیں یہ heat energy اور یہ جو ہماری light ہے یہ ہمارے جو ارتھ پہ جو plants ہیں یعنی کہ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو ان کے food بنانے میں ان کی help کرتے ہیں یعنی کہ جو plants ہیں یا فصلے ہیں یا جو بھی ہیں وہ ہم ان کے اندر ایک chemical process generate ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں photosynthesis کا process جو کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ basically جو ہمارے پاس leaves ہوتے ہیں ان میں ایک chemical process چلتا ہے جس کی وجہ سے ان میں fruit بننے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں تو اب جب plants جو کہ food giving plants ہوتے ہیں یا پھر جس طرح اور بھی ہم نے دیکھے ہیں تو ان میں وہ کیا ہوتا ہے plants جو ہے وہ food produce کرتے ہیں اور وہ food جو ہے وہ animals اور humans جو ہیں وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے humans جو ہیں اور plus animals وہ food intake کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ basically ان کے اندر بھی stomach میں بھی جو ہے ایک chemical process چل رہا ہوتا ہے اور ایک mechanical process mechanical energy انہیں energy ملتی ہے اس کی وجہ سے جس سے وہ کیا کرتے ہیں ایک تو mechanical work کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی کام کریں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی جب body جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہیٹ up ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک وہ heat بھی وہ release کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم ہماری body جو ہے ہم کھانا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سے یہ جو ہے دونوں کام جو ہیں وہ اس کی مدد سے کی جاتے ہیں تو یہ basically ایک cycle ہے شرونٹس جو کہ energy کا چل رہا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ energy ایک فارم سے دوسری فارم میں convert ہو رہی ہے لیکن اس میں destroy نہیں ہو رہی کہ زائع نہیں ہو رہی اسی طرح اگر میں ایک اور example دیکھوں چھوٹی سی کہ اگر ہم لوگ bulb کی example ہیں یعنی کہ وہ bulb جو ہم گھر میں بہت زیادہ use کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بلب جو کہ electricity کے ساتھ connect ہے یعنی کہ اس کو ہم نے electricity provide کی ہے electricity یعنی کہ بجلی ہم نے اس سے provide کی ہے تو بجلی سے وہ کیا ہوا ہے convert ہوئے یعنی کہ اس میں electrical energy جو ہے وہ convert ہوئی ہے light energy میں lights کی وجہ سے ہمیں جب ہوا ہے تو اس نے ہماری جو environment اس کو روشن کیا ہے لیکن اگر ہم bulb کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو وہ ہمیں کیا لگے گا گرم لگے گا یعنی کہ یہ جو electrical energy تھی basically convert heat energy اور light energy میں تو یہ basically students میں آپ کو اس طرح سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس energy ہے یعنی کہ وہ چاہے وہ ہمارے پاس electrical energy یا دوسری energies وہ convert ہوتی ہیں ایک فارم سے دوسری فارم میں لیکن وہ destroy نہیں ہوتی یعنی کہ ان میں conservation کا law وہ hold کرتا ہے over on تو یہ ہے students advanced law conservation of energy جو کہ آج ہم نے study کیا ہے